آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے فون میں انسٹاگرام نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ پرابلم کیسے ٹھیک کریں تو اس کے لیے آپ اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آئے گا ایپس تو ایپس پہ کلک کریے اس کے بعد مینیج ایپس آئے گا تو مینیج ایپس پہ کلک کریے اور یہ مینیج ایپس آپ کے فون میں ایپ مینیجمنٹ یا پھر ایپ مینیجر نام سے آ سکتا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ انسٹاگرام آئے گا تو انسٹاگرام پہ کلک کریے اس کے بعد نیچے فون سے سٹاپ آئے گا اس پہ کلک کریے اوکے کریے اوپر سٹوریج پہ کلک کریے سٹوریج پہ کلک کرنے کے بعد کلیر کیشے آئے گا اگر آپ کے فون میں کلیر کیشے نہیں آئے گا تو نیچے clear data پر کلک کریے یہاں پہ اس کے بعد آئے گا clear cache تو اس پہ click کریے اور روک کے کریے اس کے بعد آپ کو back آنا ہے بس آپ کو یہاں پہ clear cache کرنا ہے clear data نہیں کرنا ہے اس کے بعد اوپر storage پہик کلک کریے یہاں پہ آئے گا clear cache اگر اس type سے clear cache نہیں آئے گا تو نیچے clear data پہ کلک کریے اس کے بعد آئے گا کلیر کیشے اس پہ کلک کریے اور روک کے کریے یہاں پہ بس آپ کو کلیر کیشے کرنا ہے اگر آپ کلیر ڈیٹا کر رہے ہیں تو یہ کرنے سے آپ کا اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو جائے گا تو بس کلیر کیشے کرنے کے بعد بیک آئیے اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آ کر آئے گا یہاں پہ ریشٹریکٹ ڈیٹا یوسیج تو ریشٹریکٹ ڈیٹا یوسیج اگر آپ کے فون میں آ رہا ہے تو اس پر آپ کلک کریے اس کے بعد وائ فائی آن کریے اگر آپ کا آن نہیں ہے تو کلک کر کے اسے آن کریے اس کے بعد موبائل ڈیٹا پہ کلک کریے اور اکے کریے اس کے بعد بیک آئیے پھر سے بیک آئیے اور سیٹنگ میں نیچے ایڈیشنل یا پھر موڈ سیٹنگ سے آئے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوپر آئے گا ڈیٹ اینڈ ٹائم تو date and time پہ کلک کریے یہاں پہ آئے گا set time automatically اگر آپ کا یہ on نہیں ہے تو اسے یہاں سے on کریے اسے چالو کرنے کے بعد back آ جائیے اور اپنے فون میں ایک بار flight mode چالو کریے اس کے بعد بند کریے اور اپنے فون کو ایک بار آپ کو reboot یعنی restart جرور کرنا ہے اس کے بعد چیک کریے اب instagram آپ کے فون میں چل رہا ہے تو اس طریقے سے یہ problem ٹھیک کریں ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں